وزارت شماریات کا آئندہ انتخابات مردم شماری کے حتمی نتائج پر کرانے سے معذوری کا اظہار کیا گیا ہے مردم شماری کی حتمی ریپورٹ اپریل کے آخر میں جاری کی جا سکے گی چیپ شماریات آصف باجبہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ انتخابات حتمی نتائج پر کرانے ہیں تو انتخابات وقت پر نہیں ہو سکیں گے حتمی نتائج کے لیے انتخابات موخر کرنا پڑیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نچکاری اور شماریات کا اجلاس ہوا ہے وزارت شماریات نے مردم شماری کے دو فیصد بلوکس کی مخالفت کر دی ہے موجودہ صورتحال میں تین فیصد بلوکس کی دوبارہ تصدیق ممکن نہیں ہے کامران مائیکل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اہم معاملہ ہے اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں کامر دلشاد صاحب سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن نے ہمیں جوائن کیا ہے کامر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس تمام تر معاملے کو آچیف شماریات آسیب باجوا صاحب نے تو صاف یہ کہہ دیا ہے کہ آئندہ انتخابات حتمی نتائج پر اگر کروانے ہیں تو پھر انتخابات وقت پر نہیں ہو سکتے یہ بات درست ہے ظاہر ہے کہ محکمہ شماریات کا جب تک گزرٹ نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن اور پاکستان کو موصول نہیں ہو جاتا اس صورت آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کمیشن اور پاکستان حلقہ بندیاں کرانے کا مجاز نہیں ابھی جو انتخابی صلاحات دل قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے اس میں بھی یہی شک ڈالی گئی ہے کہ مردم شماری کا جب حتمی اپنا ریزلٹ الیکشن کمیشن پاکستان کو ملے گا تو اس کی روشنی میں وہ حلقہ بندیاں کروائیں گے اب جو صورت حال سامنے آ رہی ہے تو یہ نظر آ رہی ہے کہ جب یہ اسمبلی ڈیزال ہو جائے گی تیس مائی دوہزار اٹھار اٹھارہ کو اپنے پاس سالہ مدد پوری کرنے کے بعد جو کے ٹیکر گورنمنٹ جب آئے گی تو وہ فیصلہ کرے گی کہ حلقہ بندیاں پرانی دوہزار دو کی بنیاد پر انتخابات کروائے جائیں یا پھر آپ نئی حلقہ بندیاں پر کروائیں گے تو پھر آپ کی نگران حکومت کا ٹینور جو ہے مدد اس میں ایکسٹینڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں